موسیقی 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 ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان اپنا مقدمہ لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن شاید کوئی نہ کوئی ناکوش ہے کوئی نہ کوئی ناراض ہے پاکستان کی اس کامیابی کے اوپر کوئی نہ کوئی ڈیرا ہوا بیٹا ہے کہ کہیں پاکستان فی ٹی ایف کی گریل سے باہر آ جاتا ہے تو پاکستان کی معیشت سٹرونگ نہ ہو جائے وہی معیشہ جس کے حوالے سے اکثر ان کے ریٹائٹ جنرل سے بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو اگر معاشی طور پر تھوڑا سا اور سکویز کر دیا جائے تو وہ نہ جنگ لڑنے کے قابل رہیں گے نہ اپنا دفاع کرنے کے حالانکہ وہ بہت بڑی بہت بڑی بھول میں ہیں اور اگر وہ بھول سے باہر نہ آئے تو ان کے لئے وہی کچھ ہوگا جو اس سے پہلے 27 فروری کو ہوا تھا یعنی کہ تی اس فنٹاسٹک لیکن ایک بات بہت اہم ہے وہ بینیفیشری کون ہے سلطان صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر پاکستان کی ایکسپورٹس پاکستان کی ٹریڈ متاثر ہوتی ہیں تو اس کا ایونچلی سب سے بڑا بینیفیشری کون ہوگا دیکھیں اس کا ڈائریکٹ بینیفیشری جو ہے وہ ہندوستان ہوگا ٹھیک ہے جی کس طریقہ ہے صاحب لیز بتا دیکھیں ہم ایک ہی ریجن کے اندر ہیں اور ہمارے جو ایکسپورٹ کا جو وہ ہے میار اور سٹینڈرڈ اور قوالیٹی تقریباً یقصہ ہیں دونوں کا ٹھیک ہے جی اچھا آپ اگر پاکستان گرے لسٹ سے باہر نہیں آتا یا بلیک لسٹ میں جاتا ہے تو پاکستان کے اوپر مزید سینکشن لگیں اس کی الٹیمیٹ بینیفیشری جو ہوگا انڈیا ہوگا پانگرادش ہوگا ویٹنام ہوگا یہ دو تین ممالک ہیں جہاں پہ یہ بزنس جائے گا آپ کا اچھا اس بزنس میں جو سب سے بڑا بزنس ہوگا میرے حال سے وہ ہوگا جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں ٹیکسٹائل کا ہوگا جی ٹیکسٹائل اور آئی ٹیکسٹائل کا ہے آئی ٹیکسٹائل کا ہے آپ کا سوفیئر ڈیولپنٹ کا ہے یہ دو تین چیزیں ہیں اس کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا میں یہاں پہ آپ سے یہ بتاتا ہے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے بزنس کمیونٹی جو ہے they have very strong reservation on FATF کی جو یہ پروپوزلز ہیں ان کی اس کے اوپر ایک بہت بڑا مارا وہ ہے وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ نے ابھی خود کہ وار اور ٹیرر پہ سب سے زیادہ قربانیاں پاکستان نے دی ہیں ایون تو یہ پاکستان کی اپنی جنگ نہیں تھی معاشی طور سے بھی اور ہیومن لائف کے طور پہ بھی بجائے اس کے کہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کیا جاتا اور پاکستان کو انکریج کیا جاتا آج پاکستان کے سر پہ یہ تروار لٹکا جو نہیں ہے تو یہ ایک ڈبل سٹینڈرڈ نظر آتے ہیں صاحب تو بزنس کمیونٹی میں پہنچ شدید اس کے اوپر ریزرویشن ہیں جی شان صاحب پاکستان اگر اس وقت FATF کے معاملے پر ناکام ہو جاتا ہے تو یہ جو بینیفیشری کے معاملات ہیں یہ بڑے اہم ہیں اور کہیں نہ کہیں ایزیو سیڈ کہ دی آر دوئنگ دیر پولیٹکس اور دیر پولیٹکس بٹ پولیٹکس دیز نوٹ ایون مینن یا کسی کے کندے پر رکھ کے آپ آگے بڑھیں لیکن بظاہر کچھ اس طرح نظر آ رہا ہے جو تصویر بندی نظر آ رہی ہے کچھ ہی ممالک ہیں جو پاکستان کا برا شاید چاہتے ہیں جو سوالات سے اگر اندازہ لگائیں جو ان کے اپنے میڈیا کے ایڈ لائنز سے اندازہ لگائیں تو وہ یہی تنا چاہتے ہیں یہ کتنا بڑا سوالیاں نشان ہو جائے گا اور آنے والے FATF کا اجلاس پہ یہ کتنا بڑا پریشر ہوگا کہ دونوں ایسے ملک کڑے ہیں جو دونوں ایٹمی طاقت ہیں دونوں ایک دوسرے کے حوالے سے بہت سے ریزرویشنز رکھتے ہیں اور اب FATF کے حوالے سے یہ جو معاملہ ہے یہ یقینی دور پر کسی کو خوش یا کسی کو ناکش کر سکتا ہے FATF کے لئے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ دیکھیں FATF ٹائپ کے ریگلیٹری ادارے جو ہوتے ہیں وہ اپنے فریم ورک کے حساب سے ان کو چلنا ہے تو جھون تک ہماری جو اتنی پراغرس ہوئی ہے سگنفیکنٹ پراغرس ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے وہ انشاءاللہ باقی بھی ہو جائے گی تو ٹیکنیکل گراؤن کوئی رہنا نہیں چاہیے کہ ہمیں گریلیٹس سے نہ نکالا جائے آبیسلی انڈیا کے تو فیور میں ہوگا کہ آپ گریلیٹس سے بلیکلیٹس میں جائیں کیونکہ وہ جو ایکسپورٹ کی پائی ہے وہ تو نہیں انکریز ہوتی زیادہ ان کیاں بھی ریسیشن ہے امریکہ میں بھی ان کی بھی بائنگ پاور سکویز ہوئی ہے کووٹ کی وجہ سے آپ کا جو اتنا آرڈرز دینے ہیں اس ریجن میں بہتنام وغیرہ بھی شامل ہے ادھر تو وہ انکریز تو نہیں ہوں گے تو آپ کو کم ہوگا تو وہ بینیفیشری یہ لوگ بنیں گے آبیسلی اگر آپ جاتے ہیں بلیکلس میں تو لیکن میرے خیال سے جتنی اتنی سگنیفیکنٹ اچیومنٹ ابھی تک کی کی ہے which was a significant achievement we should appreciate the remaining should also be done with relative ease will ہے government کے سارے دار ایک پیش بھی ہے i think government has done a phenomenal job by putting all these different eye silos together and working towards the same goal i think that momentum will increase and achieve those targets so there should not be any technical ground for FATIF to ignore these progress in set elections میں اگر ایک واجدک سرپ مل جاتی پیٹی ای کو تو do you consider کہ یہ ایک way forward ہو سکتا ہے پاکستان میں FATIF کے حوالے سے جو legislation کے معاملات جو رکے ہوئیں خاص طور پر اگر ہماری جو prosecution کے معاملات ہیں جو اس کے اوپر کچھ بہتری آنے کے امکانات ہوں گے دیکھیں Senate کا کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس obviously ultimate legislative body ultimate legislative body ہوتی ہے وہاں پر کسی ایک صوبے کی اکثریت نہیں ہوتی اگر یہ کہیں کہ کسی ایک party کے ہونے سے یہ law making ہوگی دوسرے کی نہیں ہوگی but اس وقت حکومت کے لئے challenge ہے نا ہم نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے جب FATIF کی طرف سے ہمیں کچھ laws کے implementations کے حوالے سے بات ہوئی amendments کے حوالے سے بات ہوئی تو کہیں نہ کہیں یہ اس کو as a buying chip use کیا گیا opposition کی جانب سے یا میڈیا میں کم سے کم یہ بات کافیت تک گرم رہی کہ یہ جو سارے معاملات ہیں اس کو روکا نہ جاؤ کہیں نہ کہیں unfortunate سے ہے یہ بات کہ ہمارے کچھ اپنے پولیٹیشنز بھی اس طرح کی پیکٹسز میں کہیں نہ کہیں شامل رہے ہیں منیڈالنگ کرپشن کرپشن تو پاکستان دیفنیٹلی یہ دھائی ہے تو دو یو کسیڈرائٹ کہ یہ تھوڑا سا بہتر ہو سکتا معاملہ کہ اگر ایک سمپل مجوریٹی یا ایک ایزی مجوریٹی مل جائے elections کے I'll share my personal opinion it's not coming off as a forensic expert or anything دیکھیں my personal opinion یہ ہے کہ we should not affiliate a messiah syndrome with any single person or party any party who is there they have to do the right thing they have to do the right thing because یہ اتنی clear ہے جون تک کی timeline آپ کے سامنے ہے تین target آپ کے سامنے ہے anybody who is sitting in senate or national assembly has to do the right thing if they don't if they don't then they are going against they are supporting the agenda جو ابھی discuss ہوا جو آپ کو ذائر کے beneficiary جو آپ کے blacklist میں جانے کا ہے if anybody goes against that تو they are indirectly supporting that agenda exactly میں اس میں ایک بات آپ کو کہنا چاہوں گا کہ جب کوئی national interest میں legislation ہوتا ہے تو تمام parties irrespective of their political affiliations join ہو جاتی ہیں جس طرح آپ نے دیکھا national action plan کے اوپر ہوا سر وہ آج تک کہا national action plan ابھی بھی اس طریقے سے نہیں ہوا سر آپ نے دیکھا پارٹا کی integration کے اوپر جب ہوا تو تمام political party جنہوں اس کو support کیا پارلیمنٹ کے اندر تو اگر ایک national consensus develop ہوتا ہے کچھ چیزوں کے اوپر جو national interest میں ہیں تو اگر آپ کی majority نہ بھی ہو تو آپ اس چیز کو اچیف کر لیتے ہیں مطبع آپ کہ اگر اپوزیشن ہو گورنمنٹ ہو اور اس کا سینڈ relations میں کوئی بھی party آتی ہے نہیں آتی اس سے قطع نظر سے کوئی مسئلہ نہیں ہونے والا اور جو legislation کے معاملات ہیں وہ easily smoothly ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو رکاوٹ ہیں وہ بہتر آپ کی بات درست ہے کہ اگر ایک روننگ party کے پاس سینٹ میں بھی اکثریت آجاتی ہے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے کہ اگر وہ اپنی مرضی کا legislation اور اگر political opposition جو ہے اس میں politics کھل رہی ہو یا نہیں چاہتی کہ اس کو آپ لے کر آئیں وہ چاہتی تو ہے بلکل ان کے اور بھی اپنی issues ہوتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے آپ کی جو رولنگ پارٹی ہے اگر اس کے پاس دونوں ہوس کے اندار میجوریٹی ہے تو ظاہری بات جو ریکوائی ریگوائی 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 کی خوب سے خوب تر کی طرف چلے بہت بہت شکریہ سلطان رحمان صاحب اور زیشان شاہی صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اور امید ہے آج کا پرگرام ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بہت پسند آیا ہوگا کیونکہ آج کے دسکشن میں جو باتیں سامنے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان میں سینٹ کے الیکشنز بہت اہم ہیں اور اگر اس میں جس طرح سے ہمارے دونوں کی ایس بات کے لئے بلکل کلیر اپنی رکھتے ہیں کہ چاہے جو بھی پارٹی اس میں آتی ہے سینٹ کے الیکشنز میں کامیاب ہوتی ہے اس کا این فریضہ ہے وہ پاکستان کی فلا پاکستان کی ڈیولپرمنٹ ہے اور اس کے لئے جو بھی مشکلات ہیں اس کو حل کرنا ہے دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اگین ایک کھٹک رہی ہے یہ تمام کے تمام معاملات بہت زیادہ مزید پریشانی باعث بن سکتے ہیں لیکن پاکستان میں تعمیر ترقی کا یہ عمل رکھنا نہیں چاہئے سی پیک ہو یا پاکستان میں جاری دیگر منصوبے ہوں پاکستان کا یہ جو عمل ہے تعمیر ترقی کا اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا نظر آیا اور پاکستان جو ان قریب انشاءاللہ یہ ہم سب کی دعا ہے پاکستان فی ٹی ایف جیسے معاملات سے کلیر ہوتا وہ نظر آیا تو یہ بات یقین ہی ہے کہ آنے حوالا جو مہینہ چند مہینے چند سال ہوں گے پاکستان کے لئے بھرپور پرگریس کے بھرپور پرسپیریٹی کے ہو سکتے ہیں پاکستان میں بزنس کی جو ماحول ہے جو انوارمنٹ ہے وہ بھرپور کنڈیوسیب ہوگا اور جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں ان فرنک سٹاک مارکٹ کی مثال دیکھ لیں کہ پچھلے دو سے ڈھائی سال کے عرصے میں ریکلر فورینرز ایک سیف ملک ہے جو کی یقینی طور پر آج بھرپور ملک ہے لیکن جو پرسپشنز کی ریٹ کیے جاتے ہیں ان پرسپشنز کو توڑنے میں بھرپور مدد ملے گی اور پاکستان کی جو تعمیر و تلقی کی جو رفتار ہے اس میں بھرپور اضافہ ہو سکے